آسٹریلیا نے ایک بار ایک ایسی وار لڑی جس کے لیے اس کا بہت کرٹیسزم ہوا کیونکہ یہ وار آسٹریلیا نے کسی دیس یا کسی انسان کے خلاف نہیں لڑی تھی بلکہ ایک وارڈ کے خلاف لڑی تھی فرسٹ ورڈ وارڈ کے بعد آسٹریلیا گورنمنٹ نے سولجر کو کھیتی کرنے کے لیے جمین دی تھی لیکن وہاں پہ ایموز وارڈ بہت زیادہ آتے تھے اور سولجر کی فصل کو بہت زیادہ نقصان کر دیتے تھے اور اس سے پریشان ہو کر بہا کہ ایک سولجر اس ٹائم کے دیفنس منسٹر سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس وارڈ کے ایک اگینسٹ وارڈ لڑنی ہے اور ہمیں مشین گن یوز کرنے دی جائیں ایموز کے اگینسٹ یہ وارڈ 2nd ڈومبر 1932 سے لے کے 10 دسمبر 1932 تک چلتا ہے لیکن یہ اپریشن ایک تماسہ بن کے رہ گیا کیونکہ ایموز کافی چست ہوتے ہیں اور وہ سولجر کو بہت ہی آسانی سے چکمہ دے کے بہاں سے بھاگ گئے اور اس کے لیے آرمی اور آسٹریلیا کو بہت ہی آلوچناؤں کا سامنا کرنا پڑا اور اس وارڈ نے یہ ہائلائٹ کر دیا کہ ہر پروبلم کا سولیوشن وارڈ نہیں ہوتا ہے اور اینڈ میں گورنمنٹ نے ایک کیمپین ختم کر دیا اور انہوں نے یہ بھی ایک نولیز کیا کہ اس وارڈ کے کلیر وینر ایموز ہیں اگر یہ شورٹ آپ کو انفرمیٹیو لگا ہو تو چینل جرور سبسکرائب کریں